پی ایسل سیون شروع ہونے سے پہلے ہی کوئیٹا گلیڈیٹرز کو بڑا دھچکہ لگ گیا آئیکن پلئیر ٹورنمنٹ سے باہر ادھر پشاور ظلمی کی مشکلات میں ایک اور بڑا اضافہ تفصیلات کے مطابق کوئیٹا گلیڈیٹرز کو بڑا دھچکہ لگا ہے بوم بوم شاہد خان آفریدی پی ایسل سیون کا حصہ نہیں ہوں گے شاہد خان آفریدی پاکستان سپن لیگ کے ابتدائی میچوں کے لیے ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے ذرائع کے مطابق وہ کمر کی تقلیف میں مبتلا ہیں اس لیے ابتدائی میچوں میں شرکت نہیں کر پائیں گے کچھ دن پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے کپتان سٹر فراز احمد کا کہنا تھا کہ شاہد خان آفریدی کو تمام میچز نہیں کھلائیں گے اب یہ حسن اتفاق کہیں یا پھر پہلے سے تیشدہ پلاننگ باہرحال میڈیا پر چلنے والی خبروں کے مطابق شاہد خان آفریدی کی قریبی عزیزہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے وہ مرہومہ کی آخری رسومات میں بھی شرکت کریں گے اس کے بعد شاہد خان آفریدی ہسپٹل سے ضروری چیک اپ بھی کروائیں گے شاہد آفریدی کو گزشتہ شب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں پریکٹس کے دوران کمر میں تقلیف محسوس ہوئی تھی پی ایس ایون میں شرکت کے لیے دوبارہ واپس آنے کے بعد ادھر پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سیمی نے پی ایس ایون میں کوچنگ سے معذرت کر لی پاکستان سپر لیگ کے کل سے شروع ہونے والے ساتھویں ایڈیشن میں پشاور ظلمی کو اس بار ڈیرن سیمی کا ساتھ میسر نہیں ہوگا ڈیرن سیمی کی جگہ انگلینڈ کے وکٹ کیپر بلے باز جیمز فوسٹر کو پشاور ظلمی کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے ساتھ ٹیسٹ گیارہ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی میں انگلینڈ کی نمائندگی کرنے والے جیمز فوسٹر گزشتہ روز کراچی میں اپنی ٹیم کو جوائن کر چکے ہیں ڈیرن سیمی گزشتہ چھ سالوں سے پشاور ظلمی کے ساتھ بطور کھلاڑی کپتان اور کوچ ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں ذرائق کے مطابق ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس مرتبہ ڈیرن سیمی نے پشاور ظلمی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی ہے